ان سی بی کے ساتھ پوشتاش کا آج یہ دوسرا دن ہے جہاں ریا چکرورتی کو شاوک اور سیمل مرانڈا کے سامنے بٹھا کا سوال پوچھے جائیں گے ایک اور گرفتاری کی ہے ان سی بی نے انوش کے اسوانی کی یہ ڈرگ پیڈلر ہے اور ایک اور ڈرگ پیڈلر سہیل کی گرفتاری کی تیاری ہو رہی ہے میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ شاوک نے جن ٹھکانوں کے بارے میں بتایا تھا سانٹا کروز اور بینڈرہ میں وہاں سے کئی سارے سراغ ملے ہیں بہت سی ڈرگ بھی برامت کیے گئے ہیں اور بہت سے ڈرگ پیڈلرز کو بھی اٹھایا گیا ہے جن سے پوشتاش کی جا رہی ہے اور جن پر زیادہ شک ہوگا انہیں گرفتار بھی کر لیا جائے گا ایسے میں ہو سکتا ہے کہ گرفتار کیے گا ہے نئے ڈرگ پیڈلر انوش کے اسوانی کے سامنے بیٹھا کر بھی ریا سے پوشتاش کی جائے کیونکہ یہ وہ سارے نام ہیں جو شاوک دھیرے دھیرے سب کے سامنے لے رہا ہے جس سے ایک بات ساف ہوتی جا رہی ہے کہ شاوک نہ صرف ڈرگز کو ارینج کرنے میں بلکہ اسے الگ الگ لوگوں کو سپلائی کرنے میں بھی انوال تھا اور ان سب کا ماسٹر مائنڈ ریا چکرورتی بتائی جاتی ہیں یہاں ایک بات بہت اہم ہے کہ بینڈرہ اور سانٹا کروز یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر ہائی پروفائل فیملیز رہتی ہیں اور بولیوڈ کے بہت سے فیمر سرنیم والے لوگ بھی رہتے ہیں ایسے میں شاوک سے اور بھی جانکاریاں باہر نکلنے کی امید ہے یہی وجہ ہے کہ ان سی بی نے شاوک اور سیمل میرانڈا اور دپیش ساون کو نائن سپٹمبر کی ریمانڈ پر لیا ہے یعنی نائن سپٹمبر تک وہ ان سے اور سچ اگل باتے رہیں گے اور بہت کچھ ایسا ہے جو سامنے آنے کی امید ہے آج کی پوچھتاش بھی بہت اہم مانی جا رہی ہے جہاں ریا چکرورتی کو ان سب کے سامنے بٹھا کر کئی سارے سوالوں کے جواب دینے ہوں گے اور اس قبول نامے کے بعد ہو سکتا ہے اگلے 48 گھنٹے میں ریا چکرورتی کی گرفتاری بھی ہو جائے آج کا دن بہت مہتکون ہے آپ بنے رہیے میرے ساتھ